موسیقی اس وقت ملکی سیاست نوے کی دہائی سے بھی کمزور گمبیر اور الجی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ اس وقت معاشی حالات بہتر تھے اس لیے سیاسی اٹھک بیٹھک سے معیشت پر فرق نہیں پڑتا تھا مگر آج تو حد ہی ہو گئی ہے کہ ایک طرف برعامداد کی مد میں پیمنٹس کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے جبکہ دوسری طرف ہمارے سیاست دانوں کو اقتدار کی حوض ستائے جا رہی ہے لیکن کوئی یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جب تک سیاسی طور پر ملک مستحکم نہیں ہوگا تب تک ہم معاشی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر آج کے خراب سیاسی حالات کی بات کرے تو ملک بر میں سیاسی حل چل کے بادل دکھائی دے رہے ہیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن دو صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی تاریخیں دے رہے ہیں جبکہ دوسری جانب پیڈی ایم اسمبلیاں بچانے کی آپشنز پر غور کر رہی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہونے کے دعوے کے بعد نسبتا خاموش ہو چکی ہے اور پھر مہنگائی کے مارے عوام ان سیاستدانوں کے لیے ایسے ایسے کلمات استعمال کر رہے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں توڑنے کی بات کی جائے تو اس حوالے سے خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگلے جمعہ کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں توڑ دیں گے اور اس کے بعد ایک ساتھ قومی اسمبلی میں سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر استیفہ منظور کرنے کا مطالبہ کریں گے جبکہ دوسری جانب وزیر آدم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان مسلم لگ نون کے ارکان صبائی اسمبلی نے وزیر آلہ پنجاب چودری پرویز لاہی اور سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیئے ہیں جبکہ وزیر آلہ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر سے رجوع کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کیا یہی سیاسی سٹیج لگا رہے گا جس پر مختلف نویت کے ڈرامے جاری رہیں گے یا دوہزار تیس بھی اسی طرح سیاسی اتار چڑاؤ کا شکار ہو کر ملک کو مزید کمزور کر دے گا ان تمام سوالوں کے جوابات ایک طرف مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں آ رہا حالانکہ ان تمام معاملات میں اس وقت جو زیرے کی سیاستدان ہے وہ حقیقت میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں جیسے چودری پرویز لاہی بظاہر تو یہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کے ایک اشارے پر سمنیاں توڑ دیں گے مگر دوسری جانب وہ مجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں نہ صرف ملک اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے چیرمن پی ٹی امران خان کی سیاسی لائن سے کھل کر اختلاف کر رہے ہیں بلکہ تحریک انصاف کے اکثریتی ایم پی ایز بھی بظاہر چودری پرویز لاہی سے ناخوش نظر آتے ہیں اور اسی ناراضی کا پارٹی میٹنگز میں اظہار بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے تحریک انصاف کے پنجاب سے منتخب ایم پی ایز نے پارٹی چیرمن امران کے سامنے اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں ہونے والی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کیا ہے اس اجلاس میں چیرمن امران خان کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیئے شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی دو درجن کے قریب ایم پی ایز اس پارلیمانی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے خان صاحب کو ان مسائل کا تدارک ہے یا نہیں لیکن وہ اتنا ضرور جان گئے ہیں کہ ان کے پاس پنجاب میں چودری برادران کے بعد کوئی دوسری آپشن نہیں ہے ایسا اس لیے بھی ہے کہ پنجاب کے وزیراعلا چودری پرویز لاہی گراس روٹ لیول سے ملک کی قومی سیاست تک انتخابات کی باریکی اور نزاکتوں سے خوب اگاہی رکھتے ہیں اور پھر چودری صاحب کے سابزاد مونس لاہی نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی طور پر خاصے میچور ہو چکے ہیں انہوں نے محدود کافلی کو اپنے والد پر اثر انداز ہو کر نہ صرف پنجاب میں سٹیٹس کو پالیٹکس کو توڑ کر تازگی اور جدد اختیار کرنے کی تھان لی ہے ملک بر کے جوانوں کے بدلتے تیور آخر مونس لاہی کیسے متاثر نہ ہوتے تحریک انصاف شکر کرے اسے نون لیگ کی حربہ سیاست اور انتظامی تجربے کے مقابل باپ بیٹے کے مشترکہ اپروچ سے بننے والا پنجاب سیاست کے تازہ موڈل کی معاملت مل گئی ہے لگتا ہے مارچ کے بعد چودری پرویز لاہی فخر سے کہیں گے کہ کٹورے پہ کٹورا بیٹا باپ سے بھی گورا میرا بیٹا ہی صحیح نکلا وجہ انتخابی عمل کو موخر کرنا تو شاید حکومت کے لیے مزید بڑی سیاسی خساروں کے ساتھ ممکن ہو جائے اب چودری پرویز لاہی کی مران خان کی سیاسی امامت کو حتمی قبول کرنے سے پنجاب میں پہلے سے سازگار ماحول میں جو نتیجہ خیز اضافہ ہوگا نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم کسی بھی طور تحریک انصاف اور سمارٹ اتحاد کے حق میں واضح مکانی نتائج کو بلکل روک نہ سکے گی